افغانستان کی سائٹ سے کیا ٹینشن ہے اور اب وہاں کے سپوکس پرسن جو ہیں طالبان کے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے دیکھیں ایک تو کئی چیزیں خبروں میں نہیں آ رہی ہیں چطرال والی سائٹ پہ مسلسل وہاں پہ اٹیک کر رہے ہیں وہ چطرال والی سائٹ سے اور دوسرا زبی اللہ مجاہد جن کی آپ بات کر رہی ہیں جو انہوں نے بیان دیا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی ہماری ذمہ داری نہیں ہے بھئی آپ کی ذمہ داری کیسے نہیں ہے پانچ ملین لوگ آپ کے یہاں رہے ہیں اگر ہم ان کو نکالیں تو پھر بھی آپ ناراض ہوتے ہیں جہاں کے پانچ ملین سیٹیزن یہاں پہ بیٹھے ہیں اور ہماری ایجنسیوں کے پاس رپورٹیں ہیں کہ جب بھی اٹیک ہوتا ہے یہاں سے یہ لوگ ان کو فسلیٹیٹ کرتے ہیں آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اتنے عرصے سے وہ یہاں بیٹھے ہیں پاکستان کی اکانومی پر ایک بوجھ ہے چاہے یہ الگ بات ہے کہ ہم نے بھی پیسے اس میں بنائے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ڈالر کیونکہ ڈالر والر بھی تو آتے ہیں لیکن اس میں یہ ان کا کہنا یہ زیادتی ہے اور لیکن یہ کہ چترال میں جنگ ہو رہی ہے جس میں ہمارے نوجوان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں اب دعا کریں بہتر ہو میں سمجھتا ہوں اس وقت یہاں امریکہ کے اندر جو چیزیں کچھ میں بات بالخصوص کرنا چاہ رہا تھا بھارت اور امریکہ کے حوالے سے اس وقت امریکن جو ہیں تونی بلکن اور لویڈ آسٹن وہ ٹو اور ٹو پلاس ٹو کی جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں وہ موجود ہیں وہاں پہ اور اس کے بعد غازہ اس ٹیکنگ نیو ٹرم اور امریکن جو ایسٹس ہیں ان اراک اور سیریا ان پر مسلسل اٹھیک ہو رہے ہیں اور بڑی سخت کئی امریکن سولجر جو ہیں وہ زخمی ہو چکے اور جو سب سے اس وقت خطرناک بات ہے لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو جنگ ہے اس وقت غازہ کی یہ سپیل آور کرے گی ایران اراک اور یمن کے اندر اور ایران نے بھی اس کو بھی تھریٹ بھی کیا ہے او آئی سی کی میٹنگ سنڈے سے ہونے والی ہے جس کا کوئی خاطرخواہ کوئی کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ سعودی ریبیا کی ایک مارکٹنگ کمپین ہے او آئی سی جو سعودی ریبیا چاہے گا وہی ہوگا اور افسوس کے ساتھ ہے کہ حماس نے یہ ڈراما شروع کر کے جنگ کا اب وہ دو ملین لوگوں کا کوئی ان کا والی ورس نہیں ہے بے یار و مددگار وہ پھر رہے ہیں کل سے ازرائیل نے کہایا کہ چار چار گھنٹے کا پاز ہم دیں گے لوگوں کو نور سے ساؤتھ رہ جانے کے لیے اور لیکن اسی ایریا میں صرف ہم بمبارمنٹ نہیں کریں گے جہاں سے وہ گزر رہے ہوں گے کل شفاہ جو شفاہ ہاسپیٹل ہے اس پہ بھی اٹیک ہوا ہے اس کے بارے میں ازرائیل نے ایک بڑی مسترد طریقے سے انہوں نے کمپین ایک جاری کر رکھی ہے کہ اس کے نیچے حماس نے ٹنلز بنائی ہیں ہاسپیٹل میں اور اس کے نیچے حماس جو ہے they have a big operation under that hospital لیکن جو اب بھارت کی طرف اور پاکستان کی طرف آئیں تو جو اس وقت یہ میں two plus two کی جو پچھلی میٹنگ تھی وہ واشنیل ڈی سی میں ہوئی تھی اور ڈاکٹر جے شنکر اور راجنات صاحب یہاں فلائی کر کے آئے تھے اور انہوں نے یہاں میٹنگ کی تھی لیکن اس دفعہ it was ڈیڈیا کی turn تھی اور وہ ڈیڈیا گئے ہیں defense cooperation کے اوپر بات کریں گے اور آپ کو پتہ ہی ہے وہاں پہ fighter جہاز بنیں گے سب marines بنیں گی اس میں technology کا cooperation ہے people to people discuss کیا جا رہا ہے جو سب سے بڑی ایک بات بھارت کے لیے ہے وہ دو سو ٹو ہنڈرڈ نائیٹی سیون اس کو انڈس ایکس اس کو کہا جاتا ہے جو ان کا آپس میں cooperation ایک جو پلیٹ فارم ہے دو سو ستانویں start-ups جو ہیں وہ ان کو وہ آگے defense میں آگے آئیں گے میں سمجھ دوں بہت بڑی بات ہے بھارت کے لیے کہ defense کے ساتھ اور technology cooperation کے ساتھ they will be touching the new heights اور economically becoming more strong پاکستان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں جس طرح میں جس طرح کہ میں ہمیشہ آرزو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں کوئی شوق نہیں ہوتا پاکستان کی کوئی بری بات بتانا یا کرنا لیکن دکھ والی بات ہے وہاں سے کوئی اچھی خبر آئے تو اس کو بتایا جائے کریں کیا اب recent جو بات آج آج کی خبر چل رہی ہے کہ passport کے paper پر ختم ہو چکی پاسپورٹ ٹرین ٹون اپ بند ہو چکا ہے elimination جو paper ہوتا ہے وہ آرزو نکلتا ہے بنتا ہے فرانس سے import کرتے ہیں دوسری دفعہ یہ بند ہوا ہے دوسری دفعہ ملکل اور اس وقت لوگ جو ہیں وہ students ہیں ان کے ویزے جو ورک کام کے ویزوں پہ جا رہے ہیں سب چک سب کچھ halt ہو چکا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی یہ زیادتی ہے اور دوسرا آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ان کی چل رہی تھی بہتر ملین کی وہ finalize ہو چکی ہے اس میں کوئی تھوڑی بہت amendment کریں گے لیکن وہ آ جائے گی لیکن اس میں سے بہتر ڈالر بھی پاکستان نہیں پہنچیں گے وہ سب کے سب آہ ہو سکتا ہے کہ آہ امریکہ سے نکلیں آئی ایم ایف کے آفیس سے نکلیں تو یہیں رک جائیں کچھ اور کچھ لندن چلے جائیں دوبائی چلے جائیں ہماری جو ruling elite ہے ان کے آپ کو پتہ خرچے ڈالروں پونڈوں میں ہیں وہ پاکستان نہیں پہنچیں گے کیونکہ پاکستان پہنچتے تو جو حالات اس وقت برے پاکستان گئے جب پاسپورٹ بنانے کے لیے پیپر بھی موجود نہیں ہے تو جو پچھلے billions ڈالرز گئے تھے آئی ایم ایف کے ظاہر ہے وہ نہیں پہنچے پاکستان میں وہ کہیں یہی رکے تو یہ اس کے اس کے اوپر اب کیا کیا جائے کیونکہ چلانے والے کوئی سمجھ نہیں آرہی پاکستان کو چلا کون پاکستان رہا ہے اور چلانے کا تریقہ کار کیا ہے یا ان کا ارادہ کیا ہے کہ ہم پاکستان کو کہاں لے کے جائے ہیں اب میں اگلے پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پاسپورٹ کا پیپر موجود نہیں ہے لیکن آپ کے کیر ٹیکر پرائیم مستر صاحب جن کا پورٹ فولیو ہی نہیں کہ پاکستان سے بھار جائیں وہ اپنے اگلے دورے کے لیے تیار ہیں بالکل سر سر انہی کی میں بات کرنے لگی ٹیک ٹیک ہے مجھے ایک جاننے والے ملے جو کاکر صاحب کے بھی جان پہچان کے انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے بس تمہارا نام ہے پرائیم مینسٹر تم بس مزے کرو حرام سے کوئی ٹینشن نہیں ہے بھی کام ہے تمہارا میں کہتا ہوں ٹیک ہے اب بھائی لیکن اس کو جہاز پکڑا دیں ایک بینکرفٹ کنٹری کا جہاز پکڑا دیتے ہیں ساتھ بیس لوگوں کو تیس لوگوں کو لے کر وہ دنیا کی ٹرک پہ نکلے میں ایک چکر تو پورا لگا چکے ہیں پوری دنیا کا وہ اب دیکھیں نا امریکہ ہے ختم انہوں نے انٹرنیشنل دورہ کیا ہے چائنہ میں پوری دنیا کا چکر لگایا ہو اب اگلے ہفتے پھر نکل رہے ہیں یہاں سے وہ جن کا مقصد الیکشن کرانا ہے بلکہ اگلے دن آپ کے چیف جہستر صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن موجود ہے تو پھر کیا ٹیکر گورنمنٹ نے تو نہیں کرانا نا وہ جا کے دورے بھی کر رہے ہیں انٹرنیشنل لوگوں سے سائن بھی کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں لیکن ان کی کیا value کیا ہے جب آپ elected نہیں ہے جب آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے لوگ آپ کو کس مو سے ملتے ہوں گی کیا بات آپ سے کرتے ہوں گی پتہ ہو کہ آپ elected بھی نہیں ہیں آپ کو کسی نے ویسے ہی گھڑے میں سے نام نکال کے آپ کو بنا دیا ہے اور آپ پتہ نہیں آپ کے کتنے ہفتے باقی جائے چکے آپ کی جاب کے لیکن آپ انٹرنیشنل دوروں پہ لیکن دیکھیں میں ان کو blame نہیں کرتا جس طرح کل پر سو کچھ senior آپ کے لوگ جو بڑے کافی senior جنرلیس ہیں جنہوں نے اب پورے پورے اپنے show کیے بلاگ کیے فراغوگی کے اوپر اور ساتھ لگے اس یہ تھا عرضو کہ یہ لوگ پہلے کہاں تھے جب یہ loot مار ہو رہی تھی یہ جب چلے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ چیخنا شروع کر دیتے ہیں وہ اتنے عرب اب اس کے اوپر allegation لگائی چودہ عرب روپے کی اس کے assets اس نے بنایا تین سال بھر جب بنا رہی تھی تو اس وقت سر اس وقت تو یہ ڈکٹیشن لیتے ہیں یہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں یہ بھی تو آکر ڈکٹیشن لے کر ہی چلنے والا میڈیا ہے پہلے یہ ایسی کوئی بات نہیں کرتے اب یہ ہر اس آدمی کو ہر اس کو پکڑڑیں جس کا بھی تھوڑا سا تعلق عمران خان سے نکل آتا ہے آپ جنرل فیس کا دیکھ لیجئے ان کا بھی case اب کھل ہے جب وہ چلے گئے کھا پھی کر اچھا پھر اس کے بعد ایک اور بھی بات بتا رہا ہوں میں نے جب میں بلکہ ایک جنرلیس سے میری بات ہوئی جو بڑا بیری سینئر انہوں نے کہا یہ رپورٹ اس رپورٹ میں بہت کچھ ہے لیکن اس رپورٹ میں بھی کئی لوگوں کو پروٹیٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ وعدہ ماف گواہ بنیں گے میں فائلیں بنائی جاتی ہیں کالیں بنائی جاتی ہیں لیکن ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو رپورٹوں میں سے بچایا جاتا ہے کیونکہ وہ وعدہ ماف گواہ یہ کس طریقے سے یہ اتصاب ہو رہا ہے کس طریقے سے کنٹری فارورڈ جا رہا ہے میری سمجھ سے بھاہ رہی ہے الیکشن ہونے سے پہلے آپ نے ایک الیکشن کے ریزلٹ بھی نکال دیئے پھر اس الیکشن کی کریڈی بیلیٹی کیا ہے اور اس وقت آپ پھر دوبارہ پیسے ایکسپیکٹ آپ کا گیپ آ چکا ہے ایکنامک گیپ ہے آپ آپ 6.7 6.9 بلیون آپ کا گیپ ہے اور اس کو آپ پورا کرنے کے لیے پھر آپ سعودی ریبیہ سے پیسے مانگنا چاہتے ہیں آپ یو ای سے پیسے مانگنا چاہتے ہیں آئی ایم ایپ سے 72 ملین آ چکا ہے آپ ایشین ڈیویلمنٹ کی منتیں کرنا چاہتے ہیں آپ اسلامی بینک سے پیسے مانگ رہے ہیں لیکن اگر نہیں کر رہے تو صرف یہ نہیں کر رہے کہ پاکستان کو چلانا کس طرح ہے یہ نہیں آپ کر رہے ہیں سر ڈالر ریٹ بھی بڑھنا شروع ہو گیا ہے دوبارہ آرزو کوئی پلان نہیں ہے کہ ایکسپورٹ کس طرح بڑھانی ہے بچوں کو تالہ لگا رہی ہے نا اور آپ کہتے ہیں کہ جہاد ہماری پرانڈ ہے جہاد کے اوپر ہی ہم نے سارا کچھ کرنا ہے یار جہاد کے ساتھ آپ چاند پر کس طرح پہنچ ہوگے جہاد کے ساتھ مجھے یہ بتا روٹیاں کس طرح پکاؤ گے سر اب تو ایئر ٹیکسی شروع کرنے جا رہا ہے بھارت ایئر ٹیکسی بھارت اب شروع کرنے جا رہا ہے کہ مطلب جو دیسٹنس نائنٹی منٹس میں وہ ساتھ منٹ میں پہنچ پہنچا دے گی وہ تو جب وہ ٹو تھو تھوزن تھرٹی فائیو میں اپنا سپیس سٹیشن بنا رہے ہیں وہ تو انہوں نے تو اپنا عدیتی آبان بھیج دیا سورج کے اوپر وہ تو وہ تو اب ان کے ساتھ کمپیر اپنے آپ کو کرنا بھی جو ہے وہ میں کہتا ہوں پاکستان کی بھیج دی مگر اصلا شاہد آفری تھی کیا چاہ رہے ہیں کیا لینا چاہ رہے ہیں تو کوئی میچ بیچ کے آپ تھوڑے پیسے بنا رہے ہیں آپ کو کی ضرورت کیا ہے موڈی جی کی دیکھ رہے ہیں وہ تو اور اب موڈی جی آپ کے لیے کیوں کریں گے وہ تو بھارت کے پردھان منٹری ہیں وہ آپ کے لیے کیوں کریں گے آپ کے جو رہنما تھے جو مرشد صاحب تھے آپ ان سے پوچھنا تھا اب مجھے کسی نے جن سے بات کر رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ بزدار صاحب جو چیف منسٹر ان کے تھے پچیس پچیس ہزار کانسٹیبل سے لیتے تھے اور دو سو دھائی سو کانسٹیبل کی پر ڈے ٹرانسپر کی جاتی تھی پچیس پچیس ہزار روپیہ لے کے یہ چیف منسٹر ہیں تو یہاں تو پھر ان سے پوچھیں بھئی وہ کدھر گئے ہیں کیا ہوا ہے ریاستے مدینہ کدھر تک پہنچی ہے کتنی ہیٹیں لگائی ہیں کتنی بچی ہیں بھی تک لیکن یہ کیا وجہ کیا ہے میری سمجھ سے باہر ہے کہ کوئی بھی ابھی تک پاکستان میں پاکستانی کو موجود نہیں ہے آرزو یہ کس طرح کس طرح گزارہ کریں گے آپ پاکستان کو پاکستانیوں نے بچانا ہے باہر سے موڈی جی کیوں آگے بچائیں گے امریکن کیوں بچائیں گے بغیر نہیں چلتے چائنیز تو بلکہ آپ جو کرزہ دیتے ہیں آپ کے گردے بھی لکھوا لیتے ہیں وہ وہ تو ایک پیسہ نہیں دیتے سری لانکا کی آلد دیکھ لیں آپ کیا کی انہوں نے اب آپ کی باری یہ نیکسٹ بلکہ آپ آ چکے آپ کے حالات آپ نے پیزے کس طرح بنایا تھے آپ نے فری تھوڑی بنایا تھے وہ تو بھئی آپ نے ان کو بھی اتنا چونہ لگایا چائنیز کو پریشان نہیں بچا رہے وہ تو کئی تفاہ تو ہم ایسی بند کر چکے ہو ان کو تو بھاگنے کے لیے رستہ نہیں مل رہا آپ کا بارڈر ان کے ساتھ نہ ملتا ہو آپ کے ساتھ بھارت کی دشمنی نہ ہو تو آپ کو پوچھیں وہ سر بھارت کی دشمنی بھی ہم نے خود پال کے رکھیے ان کو تو ٹائمین نہیں کہ ہماری طرف دیکھیں ہم بھارت کی دشمنی لی جا کے ان کے سامنے رکھ کے بیشتے ہیں ان کو کہتے ہیں دیکھو یہ ہندو ہیں یہ مار دیں گے یار ادھر آؤ دشمنی بیشتے ہیں ہم نے بیچ رہے ہیں مسلسل بیچ رہے ہیں ایک سائیڈ سے افغانستان آپ بیشتے رہے ہیں امریکہ کے سامنے بیشتے رہے ہیں دوسری طرف انڈیا کے دشمنی آپ چینہ کو بیچ رہے ہیں مسلسل سر پاکستان یہ سر پاکستان یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ وہ یو ایس اور چائنہ میں دوستی کروا سکتا ہے جو ٹینشن ہے تو پھر یہ آپس میں ہندوستان کے ساتھ کیوں نہیں بات کر سکتے اگر یہ یو ایس اور چائنہ کی بات کروا سکتے ہیں یہ خود ایک ٹیبل پہ اوپر سارے سیاست دان نہیں بٹھا سکتے یہ دوسری ملکوں کو کس طرح بٹھائیں گے یہ پہلے ایک دعا تھے مرشد نے کہہ دیا تھا کہ میں فلاں فلاں ایران کی پتھنے کس کے ساتھ صلاح کرا اوہ یار اپنی تو صلاح کر لو پہلے کل جو ڈانلڈ ٹرم صاحب نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ سلمانی کا جو میں نے سلمانی کو مارا تھا تو یہ ہفتہ گھر بیٹھ کے سلیبریٹ کرتے رہے ہیں ریاست مدینہ کے جو ٹھیکے دار تھے اب بتا اس کا جواب نہیں دے رہے اب اس کا جواب دے نا کہ ایران کا وہ لیڈر تھا ایران نے تو بہت اس کو پر اس کا بہت بڑا جنازہ تھا ایران کے اندر اور خود آپ کہتے ہیں کہ آپ میرا مقصد جس طرح مدینہ جاتے تو آپ جوتے تک نہیں پہنتے اب جواب دے لوگوں کو آپ پھر کہتے ہیں میری گورنمنٹیروں نے ہٹ آئی تھی آپ ان کے مرڈر کے اوپر ایک ہفتہ سیلیبریٹ کرتے رہے بیٹھے لیکن اس میں آرزو دکھ والی بات یہ ہے کہ جب بھی آس پاس ہم دیکھتا ہوں ہر ہر کنٹری ہی آگے جا رہا ہے ہر کنٹری ہی آگے جا رہا ہے جا نہیں رہا تو پاکستان جا نہیں رہا آگے جس کا میں کیا آپ کو بتاؤں افسوس ہے دکھ ہے روزانہ روزانہ کوئی نہ کوئی سکینڈل نکلتا ہے ایسا جو پچھلے سکینڈل کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور کان اور آنکھیں ترس گئی ہیں کہ پاکستان سے کوئی اچھی خبر نظر آئے سر یو ای نے بھی تو منع کر دیا ویزا دینے سے جو ایسے لوگ جا رہے ہیں جو سکلز والے نہیں ہیں انہوں نے یو ای نے کہا کہ ہم ویزا نہیں دیں گے سکل تو آپ کے پاس سکل تو آپ کے پاس ایک ہی ہے جا کے مانگتے ہیں ہمارے سعودی ریبیہ میں دیکھیں ہر دوسرا مانگنے والا جو ہے پاکستانی بیٹھے عمرے کے ویزے پہ جا رہے ہیں وہاں پہ اور وہاں جا کے مانگتے ہیں لاکھوں کروڑوں کما کے واپس آ رہے ہیں دیکھیں نا جب وزیراعظم مانگ رہا ہوگا مانگنا پورا ہے آپ کا دہشتگردی اور بھیگ مانگنا ٹریڈ مار کیا باپ کا لوگ بیزار ہو چکے سر یہ ایک ایک کر کے یہ دہشتگردی سمجھ یاد آیا یہ ایک ایک کر کے ہمارے جو لوگ ہیں بڑے ہمارے انمول رتن جنہیں میں بولتی ہوں ایک ایک کر کے مارے جا رہے ہیں کوئی انون گن وین آتا ہے اڑا دیتا ہے کئی جو ٹیررسٹ کہلاتے ہیں جن جو کہ انڈیا کو بھی چاہیے تھے ان کے ان کے ابھی وانٹڈ تھے ان کو مارا جا رہا ہے ایک ایک کر کے ابھی ایک دن پہلے ایک آدمی کو اور مار دیا ہے لشکر اتویبہ کا آخری کون کر رہا ہوگا آرزو دبائی میں بیٹھ کے پیسے لیتے ہیں یہاں لوکل لو مار رہے تھے دیکھیں آپ پہ اس کی پہلے جو تھی وہ ساری ڈیل تو دبائی میں ہو جاتی نا مگر سار اچھا ہی ہو رہا ہے نا اگر اس طرح کی لوگوں کو مارا جا رہا ہے جو برا کرتا ہے برا رزلٹ ہو دیکھیں نا جو برا کرے گا دہشت گردی اس طرح کے بدوشور لوگوں کو مارے گا جا کے اس کو ظاہر ہے اس کا پھر بتایا گیا ہے کہ برا کرو گے برے کا رزلٹ برا آ جائے گا اور بالخصوص کسی بھی انسانیت کو میں تو یہ کہتا ہوں کسی جانور کو بھی نہیں تکلیف دینی چاہیے کسی انسان کو تکلیف دینا برا سوچنا برا کرنا جو میں سمجھتا ہوں کہ دو واقعات میں زندگی میں نہیں بھول سکا ارسو میں اپنے ایک سپٹمبر الیونتھ ہوا تھا پاکستان امریکہ کے اندر اور دوسرا موبائی اٹیکس جو تھے میں دونوں کو نہیں پرداشت کر سکا تھا میں دونوں دفعہ رویا تھا دیکھ کے ان کو دونوں دفعہ بڑا زارو کتار رویا تھا انہوں سینٹ لوگ جو تھے ٹرین سٹیشنوں پہ موبائی پر بارے گئے اور اس طرح اور بغیر ان کا نہ تم جانتے ہو نہ ان کا کوئی دوش ہے نہ کچھ ہے بالکل اسی طرح سپٹمبر الیونتھ میں تھا میرے لیے خاص کر ایک واقعہ تھا کہ جب لوگ آخری کالیں اپنے پیاروں کو کر رہے تھے اپنے بچوں کو اپنی بی بیوں کو کہ یہ میری آخری کال ہے میں اس کے بعد پھر وہ چھلانگیں لگا جاتے تھے کہیں جو تھے تو میں نے اس وقت میٹنگ سے نکلا تو میں ایک سائیڈ پہ جا گاڑی روکی تو میں کھڑا کھڑا کر کے تقریبا دو گھنٹے روتا رہا تھا کیونکہ اسی طرح میں انسید کو سیریسلی کنڈیم کرتا وہ ہمیشہ کہ سویلینز کو کبھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے اور جو یہ کرے گا میں سے مجھتا ہوں انسانگیت کی بدترین مسائل مگر سر اس میں تو پاکستانی انوال تھے اور اس کا ثبوت بھی مل گیا تھا انڈیا نے دیا بھی تھا اور یہاں تک نواز شریف صاحب نے بھی اپنی ایک تقریر میں اس بات کو مانا ہے تو ایسی سیچویشن میں بھارت کے لوگوں کا کیسے دل چاہے گا کہ وہ پاکستان سے بات کریں جو بار بار اٹیک کی ہے ان کے لوگوں کی جانے لیے اور ایک بار نہیں کئی بار ہو چکا ہے اور اس میں ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہم لوگ اتنے بے حس ہو گئے کہ میں کوئی احساسی نہیں ہوتا دکھ اور دکھ ہے اس پہ لیکن آرزو میرا خیال جو میرا جو خیال ہے ذاتی طور پر پوچھیں کہ اب وہ آئیس جو ہے برف آئستہ اس طرح ملٹ ہو رہی ہے میں خود یہ دیکھتا ہوں کہ میری سوچ رکھنے والے اس طرح کے لوگ جو بھارت کے ساتھ دروازے کھولنا چاہتے ہیں بات کرنا بھی دیر آر پیپل میں بتا رہا ہوں سلولی گروجلی گریجولی ہوگا ایسا ہوگا کہ لوگ سمجھیں گے اب لوگ جو ہیں جو میں خیال میں کچھ پڑے لکھے لوگوں کی بات کرتا ہوں کہ جو لوگ میرے ہم خیال تو بہت تھے جو اس چیز پہ نہیں ایگری کرتے بلکل ہی بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم بہن بھائی ہیں کٹھے صدیوں سے رہ رہے ہیں بلکہ ہم لوگ سارے ہندووں سے کنورٹ ہوئے ہیں ہندووں سے سکھ ہوئے جس طرح میری انٹسیسٹری ہے ہندووں سے ہم لوگ سکھ ہوئے سکھوں سے مسلمان ہوئے تو اس میں ہمارے سو منی سیمیلیریٹیز سوچے ایک ہیں کپڑے ایک ہیں مجھے ڈیفرنس فیل نہیں ہوا کبھی آج تک میں نے امریکہ میں آکے میری زیادہ تر جو ہے آنکھیں کھلی یہ ہیں جب میں نے دیکھا ہے گردواروں میں مندروں میں چرچوں میں جا کے میں نے دیکھا ہے مجھے کوئی فرق نظر نہیں آیا تو یہ اب یہی سوچ پاکستان میں بھی کچھ لوگوں میں آ رہی ہے کہ religion is my personal matter خدا کے ساتھ میرے relationship میرے relationship ہے اس کو میری تک ہی مگر سار یہ جو attack ہوتے ہیں بھارت میں یہ عام آدمی تو نہیں کرتا یہ تو agencies اور یہ لوگ involve ہوتے اس وقت میں دیکھیں اس وقت اگر دیکھا جائے تو کئی چیزیں ہو رہی ہیں میں دیکھتا کیونکہ واشنی اے ڈی سی میں بیٹھ کے میں overall چیزیں پڑھتا ہوں مختلف چیزوں کو دیکھتا ہوں برما کے اندر جو ہے میہ مار کے اندر حالات خراب ہیں خاص کر بارڈرنگ سٹیٹس جو انڈیا کے ساتھ ہیں جس طرح منی پورا اور دوسرے وہ جو سٹیٹیں ہیں وہاں پہ اس کا اثر پڑھیں گے وہاں سے بھی issues بن رہے ہیں منی پور میں بھی حالات خراب تھے تو لیکن یہ آرزو اس کے پیچھے ایک چیز جو کامن چیز دیکھی جاتی ہے تعلیم کا فقدان تعلیم نہ ہونا یہ سب سے پہلے اور جہاں تعلیم نہیں ہوتی وہاں ریلیجن کا چورن بڑا اچھا بکتا ہے لوگ پھر وہاں بیچتے ہیں اس سے پیسہ بناتے ہیں اور یہی ہو رہا ہے بلکل تو وہ جہاں بھارت کے آس پاس چیزیں چائنہ انٹرفیر کرتا ہے چائنہ پیسے لگاتا ہے وہاں پہ برما بھی بھی لگا رہا ہے نپال میں بھی لگا رہا ہے چائنہ دیکھیں دن آپ کا جو الیکشن ہوا ہے وہاں پہ موریشن نہیں مالدیب کے اندر وہاں پہ پائیٹی ہیں دونوں تھی ایک ایک پرو انڈیا تھی اور ایک پرو چائنہ تھی تو چائنہ جس طریقے سے پیسہ لگا کے کرتا ہے گوز آفٹر انڈیا وہ بھی دیکھنے والا ہے کیونکہ وہ بھی کہتے نا کہ he's power hungry at the same ریلیجن کی آڑ میں بڑا کچھ کرتے ہیں زیادتی ہے یہی زیادتی اور میرے پاکستان کے اندر سب سے بڑا پرولم یہی ہے تعلیم نہیں ہے اور ہماری رولنگ elite intentionally تعلیم سے دور رکھ رہی ہے middle class کو lower middle class کو دیکھیں کس طریقے سے نیا پاکستان آکس فور graduate ومن آئیزر پلی آج وہ مرشد ہے آج وہ مذہب کو بیج مگر سیر حماس کے جو لیڈر ہیں ان کے پاس سے بھی سنائے ان کی بھی ریپورٹ آئی ایک کہ بہت پیسہ ہے ان کے پاس بھی بلین آف ڈالرز ان کے اکاؤنٹ میں بھی پائے گئے تو اسی وجہ سے کوئی نہ کوئی فنڈ کر رہا ہے جو وہ اس جنگ کو ختم کرنے پہ نہیں آرہے ہیں اور لوگوں کو بہت پریشان خاص طور پر اسرائیل کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے یہ پرسو بریک ہوئی آرزو امریکہ کے اندر فاکس نے کی ہے میرا جو خیال ہے یا تو حماس کے لوگوں کو چاہیے کہ فاکس کے اوپر دو دو چار چار بلین مزید بنائے اگر جھوٹی خبر ہے اور اگر یہ سچی خبر ہے تو explain کریں بھئی آپ نے یہ پیسے کہا سے لیے یارہ بلین ڈالر جی تین لیڈر ہیں ان کے تاب ٹو لیڈر جو ابھی آج کل حماس کے ہیڈ چار بلین ان کا نیٹ دیتا ہے تو اپنے پرائیوٹ جہاز ہیں لوگ مر میں نے بتایا یہ اب آگے دیکھئے جنگ سے کیا ہو رہے آرزو ایک ریالیٹی ہے کہ جنگیں ہیں وہ منی لانڈرنگ پورا ایک پانچ سکیم بن چکی یکرین جس طرح بتا رہے قوم ہیں انہوں نے بڑا پیسہ بنایا امریکنوں کو پتا تھا کہ پیسہ بن رہے کیونکہ امریکن خود بنا رہے ہمارا جو دیفنس دیسٹیل کامپلیکس ہے وہ بھی کرپٹ ترین ہے انہوں نے بہت پیسہ بنائے ابھی بھی بنا رہے ابھی